بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے آج ہم سپیننٹری کا لیپ کریں گے تو چلے پیکٹریسر اوپن کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سوچز پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو بھی سوچ آپ لوگ لینا چاہوں تو چلے میں یہ پہلے والا سوچ لیتا ہوں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ سوچز دوں تو میں کنٹرول پریس کروں گا اور اس پہ کلک کروں گا پھر یہاں پر نمر جی اتنی بار کلک کروں گا اور مجھے میری سوچز مل جائیں گے تو میں کلک کرتا جاؤں گا اور یہ ایڈ ہوتا جائے گا لیکن چلے میں اس کے پریس کرتا ہوں بس اتنی ہی کابی ہے تو چلے اس کو توڑا ایڈیس کرتا ہوں چلے اس کو رینیم کرتا ہوں چلے میں اس کو کنٹ نہیں کرتا ہوں اور اس کو چک کرتا ہوں تو چلے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کا سیلے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سمپلی کمانڈ انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ شو پیننگ ٹری میں اس کو پھل سکرن کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے یہ میسیج دے رہا ہے کہ ابھی اس میں سپیننگ ٹری انسٹنس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو سپیننگ ٹری اس لیے یوز ہوتے ہیں کیا پہ لوپ بننے کا خطرہ نہ ہو تو سنگل سوچ میں لوپ کیسے بنے گا تو اس لئے اس ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے اس میں اس ٹی پی ابھی ایفلائی نہیں ہے تو چلے ہم جب اس کو کنک کریں گے تو اس کے بعد یہ کمانڈ اس پہ رن کریں گے تو ہمیں شو کرے گا کہ ابھی اس ٹی پی پلانا سے پلانا اس طرح ہی بن گیا ہے تو چلے ہم اس کو کنک کرتے ہیں یہاں کنکشن پہ کلک کرتے ہیں یا ڈائرکٹی اس پہ کلک کرتے ہیں اکان ہے کیونکہ یہ سیم ڈائرکٹی ہیں یا اس پہ کلک کریں گے تو یہ sparہ جائے گا تو چلے میں اس پہ کلک کرتا ہوں کنٹلورٹ پریس کرتا ہوں اور اس پہ کلک کر کے اس کا پہلا والا پورٹ اس پہلے والے پورٹ کے مساصة ساتھ اس کے دوسری والا پورٹ اس کے دوسری والے پورٹ کے ساتھ اور اس کا پہلا والا کے ساتھ کنک کرتے ہیں تو ابھی یہ لسننگ اور لرنگ کرراہ ہے یہ ابھی اورنچ کیسےگر نہیں ٹھیک ہی تو گیک0، لمنز رس او رس كانت دونوں کے اس کا مطبع ہے کہ ابھی لیسننگ اور لرننگ کر رہا ہے تو اس سے پہلے ہم چلے اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ وہی کمانڈ دوبارہ انٹر کرتے ہیں شور سپننٹری ٹھیک ہے تو اس میں یہ مختلف قسم کے ابھی سپننٹری آگے ہیں ویلین ون کے لئے اور سپننٹری کون سا اینیبل ہے آئی ٹیپل ای کا سٹینڈر آر ایس ٹی پی اور اس کا روٹ ایڈی یہ اتنا ہے اس کا ایڈریس ای ہے میک ایڈریس اس کا کاس اتنا ہے پورٹ اس کا اس کے تروں یہ روٹ برچ کے سات کمیمیونکیشن کرتے ہیں ۔ هذا hele tinham اس کا اتنا ہے اس کے بعد اس کا اپنا اپنا پری ایٹریس اس کا اپنا میک ایٹریس کامی ہے اور 상태 اس کا ایڈر ہے کیگر کا آپ نوہر کے ساتھ ہے ایڈریوس اس کے ایڈریس و what demi ایڈی ہے تپورٹ تو ہلا نہیں چلے ہم اس کو آگے دیں گے کہ کیسے بھی ایڈری 않아요 روڈ برج اپنا سلک کیا تو اس نے روڈ برج اس میک اڈریس والا سوچ کو سلک کیا ہے کون سا ہے تو چلے ہم اس کو چک کرتے ہیں اس کو چک کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے انٹر فیسز گیگزیرو سلیش ون یہ آلٹرنیٹ ای بلاک میں ہے اس کا کاس جتنا ہے اور روڈ بھی گیگزیرو سلیش روڈ ہے اور اس کا کاس بھی فور ہے اور یہ دونوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ شیئر اس لیے نہیں کی کہ یہ آپ کے ساتھ کانیکٹڈ نہیں ہے چلے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب دی ہوئے کہ یہ سوچ اس میں ایک پورڈ بلاک ہے تو یہ تو بالکل روڈ برج نہیں ہے روڈ برج آپ لوگ اس سے پہچانو گی کہ اس کا دونوں پورڈ ڈیجیڈنیٹڈ ہوگی ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس پورڈ کو اس سوچ کو چک کرتے ہیں اس کا سیلائی پر کلک کرتے ہیں اور انٹر کرس کر کے انیبل اور شو سپیننگ ٹری ٹھیک ہے تو اس کا بھی پریارٹی اپنا اتنا ہے اس کا سوری یہ روڈ برج کا پریارٹی یہ ہے روڈ برج کا روڈ سوچ کا میک اڈریس یہ ہے کاسٹ یہ ہے اور اس پورڈ کے تھوڈ اس کے ساتھ یہ کمیونکیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی روڈ برج نہیں ہے تو چلے ہم اس کو چک کرتے ہیں تو اس کی سیلائی پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر انٹر کرتے ہیں انیبل اور شو سپیننگ ٹری تو اس کو پول س کر دیں تو اب یہ کہتا ہے کہ روٹ آئی ڈی کا پریارٹی یہ ہے اس کا ایڈریس یہ ہے this bridge is the root تو یہ روٹ برج ہے تو اس کا ایڈریس ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ برج ایڈی تو اس کا اپنے ایڈی بھی یہ ہے اور روٹ برج بھی یہ ہے تو اس لئے دونوں میں ایڈریس یہاں پہ سیم ہے اس پہ ہلو ٹائم ٹو سیکنڈ ہے میں ایک سے ایچ ٹونٹی ہے اور پارورڈ لیلے اتنا ہی یاد رہے کہ ہیلو ٹائم روٹ برج بھی اپر جتنا یہ کنفیگر ہو تو باقی سوچے پر بھی اتنا ہی پارورڈ کرے گا اب انٹر فیسز پہ ہاتے ہیں تو گیک ون اور ٹو یہ دونوں کونسے سٹیٹ میں ہیں دونوں ڈیزیگنیٹڈ سٹیٹ میں ہیں اور دونوں پارورڈ میں ہیں جو بھی روٹ برج ہوگا جو بھی روٹ سوچ ہوگا اس کے سارے پورٹ یہ ڈیزیگنیٹڈ ہوں گے اور پارورڈ میں ہوگی ہیں تو چلے اس کو چک کرتے ہیں تو میں نے اس کا میک اڈریس کافی کیا کی اس کو اس نیکس طرح روٹ برج سے لکھ کیا تو میں اس کو یہاں پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کے بعد یہاں پہ آتے ہوں اور یہاں سے بھی اس کا میک اڈریس کافی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا میک اڈریس کونسا ہے اس کا میک اڈریس یہ ہے کو کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو بھی پیسٹ کیا چلے اس کے پرس کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ آتے ہوں اور یہاں سے بھی اس کا اپنا میکر رسک اپی کرتا ہوں تو جب بھی الیکشن ہوتی ہے روٹ برچ سیلک ہوں گا یہ مختلف کریٹیریا کو دے کے یہ سیلک کرے گا سب سے پہلے جو پریارٹی ہے سپوز یہاں پہ پریارٹی کون سی ہے تو اس کی پریارٹی 3267 3267 تو اس پہ بائی ڈیفال 3276 اس پہ پریارٹی کنفیگر ہوتی ہے اگر اور اس کے ساتھ جتنے بھی ویلین کنفیگر ہوتے تو اس کے ساتھ جب ایٹ کرتے تو اس سے وہ پریارٹی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ویلین اس سسٹم ایڈی ایکسٹینشن اس سسٹم ایڈی ایکسٹینشن ویلین نمبر اس کے ساتھ ایٹ کرتا ہے اس کا پریارٹی آ جاتی ہے ٹیک ہی تو پریارٹی بائی ڈیفال سن پہ برابر ہوتا ہے پھر ڈیفال اس کی بھی 32676868 پلس وان تو اس پہ بائی ڈیفال اتنا پریارٹی کنفیگر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فیلین ون ایٹ کرتے تو اس کا پریاریٹی بتیزار سچونت تری آتا ہے ٹھیک ہے تو ان ساروں کا بائی ڈیفارٹ اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پریاریٹی بائی ڈیفارٹ ان ساروں کا اتنا ہوتا ہے تو چلے اس سے پہلے ہم یہاں پہ میک ایڈریس کو کمپیر کرتے کہ میک ایڈریس سب سے لوگوں سے چس بھی ڈیوائز کا جتنا لوگ میک ایڈریس ہوگا تو وہی روڈ بریج سیلک ہوگا تو چلے اس کو کمپیر کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو 0,0,0 یہ فیلی زیرو ساروں کا برابر ہے یہ سکنڈ والے بھی ساروں کا برابر ہے تو اس میں سب سے بڑا والا کونس ہے تو ڈی والے ہیں تو یہ تو بلکل کراس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو نہیں ہوگا اب مقابلہ ان دونوں کا رہی تو پسٹ 0 ان تینوں کا برابر ہے اس کے بعد 1 اور بی میں کون سب بڑا ہے تو 1 اور بی 11 کے برابر ہے اگزرڈیسمن میں اس کا مطلب بھی کہ یہ بڑھا ہے تو یہ بھی ڈراب ہو گیا اور روڈ برج یہ سیلکٹ ہو گیا کیونکہ اس کا میک اڈرس سب سے کم ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آتے اور اس کا میک اڈرس 001.C956.3WD تو اس کا میک اڈرس لیں تو یہ اس کا میک اڈرس ہے فیسیکل ایڈرس ہے تو اس لئے یہ روڈ برج سیلکٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس نے روڈ برج لوگو میک اڈرس پہ سیلکٹ کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی روڈ بریج کو true priority select کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کی Maria İçress ہم کروائیں گے ٹھیک ہے تو چلے ہم اس کو روڈ بیٹ سے لکھ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کنپیگر ٹرمیل موڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ سپیننگ ٹری ٹھیک ہے اور سپیننگ ٹری ویلین ون اور پریارٹی میں کون کتنا رکھنا چاہتا ہوں تو پریارٹی ہم نے ویلین کے ملٹیپل میں کنپیگر کروانی ہے یا چلے ہم پریس کرتے ہیں تو ہم نے zero سے لے کر ایک ساٹھ ہزار سرسو چاریس ٹھیک ہے اس کے بیچ میں کنپیگر کروانی ہے لیکن ملٹیپل آپ چالیس چین میں کیونکہ چالیس چین میں یہ ویلین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جب ہم پریارٹی کنپیگر کرتے تو اس کو ویلین کے نمبر کے ساتھ ایٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے اتنا پریارٹی آتی ہے تو اس لئے ہی کنپیوز نہ ہو تو اس لئے ہم نے اختیار کرنے کے ہم نے اس کے ملٹیپل میں اس کو کنپیگر کرنے تو چالیس چین میں اور کہ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں تو ٹو ٹیم دس سے اٹھ ہزار ایک سو بان میں تو چلیں ہم اس کو اتنا کنپیگر کرتے ہیں تو ہم نے اکسی بان میں اس کو کنپیگر کیا ٹھیک ہے اور جب ہم انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس کو منیوائز کریں تو اب یہاں پہ الیکشن ہوگا یہ دونوں پورٹس یہ اورنج گلر ہوگئے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ لیسننگ لرننگ کریں گا اور بی Viljo ایکسچنج ہوگی کی پرئیارٹی پہ چک ہوگا چک Sharon تو یہ تو کہے گا میرا پریارٹی اٹھ آزار اکسو بان میں ہے اور تمہارا اٹھ آزار اکسو through yen میں کیوں کہ unt اس کے ساتھ امٹ ہوگا اور یہ کہتایا کہ میرا پریارٹی اٹھ سو سو نتر ہے یہ بھی کہے گا کہ میرا پریارٹی باتیزہ سو سو نتر ہے تو اب روڈ برچ کون سر سلک ہوگا تو یہ سوچ سلک ہوگا چلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور چو سپیننگ ٹریٹ this bridge is the root کیوں کیونکہ اس کا priority 8100 ترین میں 8100 بہان میں میں نے configure کیا اور ویلین وان کا اس کا ساتھ ایڈ کی آئی ڈی تو اس کا 8100 ترین میں ہو گیا تو اب پیسلہ میک ایڈرس پہ نہیں ہوگا پیسلہ کس چیز پہ ہوگا priority پہ ہوگا تو priority بیس پہ یہ root bridge سے لکھ ہو گیا اب اس کے سارے پورٹ designated ہو گئے یہاں پہ ہی سارے پورٹ اس کے designator ہو گئے اب میک ایڈرس پہ پیسلہ نہیں ہوگا اب کس چیز پہ پیسلہ ہوگا priority پہ پیسلہ ہوگا تو priority اس کا بھی برابر ہے اور اس کا بھی برابر ہے لیکن ان دونوں switchز میں ان دونوں switchز میں آپ لوگaitو نے یہ بات یاد رکھ взять کہ ان دونوں switchز میں low decisions کونسا ہے تو ان دونوں switchز میں low میک ایڈرس 1001 والا ہے یہ Linkedlouoton ہے کیونکہ یہ 0001 ہے اور یہ B ہے اور جیڑی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ low ہے تو اس لئے اس کا دونوں پورٹ گرین ہیں روٹ برج کے علاوہ دوسرا جو سوچ ہو اور اس کا پریاریٹی کم ہو تو پھر اس کے دوسرے نمبر پر سوچ ہوگا کیونکہ اس کا ایک پورٹ روٹ ہوگا اور ایک ڈیزیڈنیٹڈ ہوگا تو چلے چیک کرتے ہیں ہم نے شو سپیننگٹری کمانڈ دیا تو اس کا ایک روٹ یہ ڈیزیگنیٹڈ ہے یہ پار وڑنگ میں ہے اور ایک روٹ ہے تو یہ ڈیزیگنیٹڈ کیوں ہے اور پار روٹ کیوں ہے تو اس کے درہ تو یہ بیوڈیو ریسیو کرے گا یہاں پہ تو یہ روٹ پورٹ ہوگیا اور اس کے ترو اس کا میک اڈریس لو ہے تو اس کے آپس سکنڈ آتارٹی ہی ہے کہ اس کا بیوڈیو فار وڑ کریں تو جب بھی اس کا بیوڈیو فار وڑ کرتا ہے تو یہ کسی بھی پورٹ سے کسی دوسرے روٹ برج کا یہ بیوڈیو فار وڑ کرتا ہے تو اسی پورٹ کے یہ پھر ڈیزیگنیٹڈ کہتے ہیں تو اس لئے اس کو اس نے یہ سوچ جیب ہے کیلک میں اگر یہ dusلیٹھوں وہ پانچ گناہی سال مگیوں. اگر اگر اس دوسرے نمبر پر صلاح ہوں۔ اور اس کے دونوں پونپ ایک روٹ اس لینک ہوتا حقیقت لیکن اس Wiravesı Ms. A اس لینے جسے لیند پودے میں ایک بلاک اس لینے ایک روٹ اس للک بدون شگو سن L اس لیکن ایک 있잖아요 ہمارے آگا ہے کرنی lips направے میں اس لینے ایک پڑی میں ایک بلاک سلسل سلسلوں کا رہم سے لینے کے امسha اب اس لینے ممگ happens territories two alavesados ٹھائیسور لیکن یہ ب denominتец بلاک بنیمگ ہے ایک Vlog step سے زیادے ہیں soً اس لینے کی اس لینے مختلف Рид bridge select ہوں گیا اگر ہم چاہتے ہیں وہ کئی دوسرا switch Twin healer ہی نہ ہوں ہم یہاں میں آئیں گے اور انها کا priority کتیاica اکنفگر کریں گے unplug kap då یہاں پہ ہم نے ویلین ون اور ہم نے پریارٹی ہم zero configure کریں گے تو جب بھی zero configure کریں گے تو جب تک ہی زندہ ہوگا تو یہ root bridge ہوگا ہی ہوگا تو چلے ہم چک کرتے ہیں اور یہاں پہ choose penning tree تو اب اس کا پریارٹی one ہو گیا ہے اس کا zero پریارٹی تھا لیکن اس کے ساتھ ویلین ون کا اٹریپک یہ ایڈ ہو گیا تو اس لیے اس کا پریارٹی one ہو گیا اور اب یہ root bridge select ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس سے کوئی بھی یہ نہیں چین سکتا تو چلے ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر کون سا selک ہوگا تو زائر یہ selک ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ یہ selک نہ ہو چلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ neglect نہ ہو یہ srk ہو کیونکہ اس16 سوٹ سے توڑا اچھا ہے اور مکڈریس اس کاbi ہے تو پھر یہ selک ہوگا چلے چک بھی کرتے ہیں تو چلے ہم اس سوٹ کو سب سے فحبہ ہم اس کو riayt کرتے ہیں تاکہ کچھ ہم نے کیا ہی یہой sieve ہوں چلے ہم اس سوٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں سوچ سیلک کرتا ہوں چلے میں اس کو ڈیڈیٹ کرتا ہوں اور اب یہاں پہ آتا ہوں اور کمانڈ دیتا ہوں شو اس پہنے ٹریک تو اب روبرج اس نے اپنے آپ کو سیلک کیا کیوں وہی سیم پروسیجر کی اس کا میک اڈریس اسی سے کم ہے یہاں پہ اس کا میک اڈریس اس کے کم ہے تو چلے ہم چک کرتے ہیں اس کا میک اڈریس کونسا ہے اس کا میک اڈریس 0000B اور اس کا 001 تو اس کا مطلب یہ کہ 00 تو برابر ہو گیا ٹھیک ہے پھر 00 یہ بھی برابر ہو گیا پھر 00 یہ بھی برابر ہو گیا اور اس کے بعد ون اور بی میں کون سا لیس ہے تو ون لیس ہے تو اس نے اس کو روبرج سیلک کیا لیکن ہم چاہتے ہیں کنٹرول زیٹ میں پریس کرتا ہوں کہ واپس او بن گیا تو واپس یہ روبرج بن جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس بار یہ روبرج نہ بنیں اگر یہ فیل ہو گیا تو یہ روبرج بن جائے ٹھیک ہے تو ہم نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے اور اس سے اس کی پریئی جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ کنٹرگر کریں گے کنٹرگر ٹرمینل اور فیننگ ٹری ویلین ون فیاریٹ ہی ہم نے چائلیس چین میں تو اس دوسرے سوچ کی زیرو تھی اور ہم اس کی چائلیس چین میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اب چک کرتے ہیں چو سپیننگ ٹری ٹھیک ہے تو اب اس کا ایک پورٹ روٹ ہو جائے گا اور ایک ڈیجگ نیٹ کیونکہ اب اس کی بھی ریزن ہے تو اس میں اب ان دونوں سوچز میں یہاں پہ ایک پ بھی wählers ایک ڈیجگ نیٹ ہو گا اور ایک روٹ ہو گا یہ تو زائر روٹ ہو گا کیونکہ اس کے ساتھ یہ روٹ سوچ کنٹ ہے اور یہ ڈیجگ نیٹ ہوگا اس کا بھی پیڈیو یہاں پہ پہ پار اٹ کرے گا کیونکہ یہاں پہ اب یہ روٹ الٹرنیٹ او روٹی یہاں پہ آگیا یہ الٹرنیٹیہ بھی کیوں آ گیا یہ بلانکنگ میں کیونکہ اب یہ سکنڈ نمبر پہ یہ ہے میں کہتا ہے کہ میں منیجر ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسسسٹنٹ منیجر ہوں تو اسسسٹنٹ منیجر کے ساتھ ہائی عطا رڈی ہوتی ہے تو اس کے دونوں پر ایک ڈیجنیٹڈ اور ایک روٹ حالان کی اس کا میک اڈرس دو ہے لیکن اب اس کی پریاریٹی اس کی کام ہے اس کی کام ہے اس سے ٹیک ہے اس سے پہلے ان دونوں کا پریاریٹی سیام تھا لیکن میک اڈرس اس کا لٹتا ہے تو اس لیے یہ سے لکھو گیا تھا لیکن اب اس کا میک اڈرس تو اس کا بڑا ہے لیکن سب سے پہلے جو پیاسلہ ہوگا وہ پریاریٹی پر ہوگا ٹیک ہے تو چلے ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد کونسا سے لکھو گا روٹ برج تو روٹ برج یہ سے لکھو گا چلے ہم چک کرتے ہیں شر سپیننگ ٹری تو اب this برج is the root کیوں یہ روٹ برج اس لیے سے لکھو گیا کیونکہ اس کا پریارٹی اس سے کم ہے اگر ہم اس کو چک کریں گے تو یہاں پہ آئیں گے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کا پریارٹی اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے جب بھی پریارٹی کا ٹکراؤ آپس میں آئی تو پریارٹی جتنا کم ہو تو وہ سیلکٹ ہوگا پریارٹی جتنا کم ہو وہ سیلکٹ ہوگا پھر میک ایڈرز پہ پیسلا نہیں ہوگا تو اس کے پریارٹی اس کا کم ہے اور پریارٹی بھی یہ سیلکٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں کنٹرول زیٹ پریس کرتا ہوں تو آپس وہی ٹاپالوجی آگیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہی تک سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طرح یہ درج سیلیک کرتا ہوں